آمین یہاں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو بہت سارے مسیحی ایماندار ایسے ہیں جب ان کی زندگی میں انہیں پاک روح کا تجربہ ہوا اور جب پاک روح کا ان کو بیتصمہ ہوا تو وہ گہر زبانوں میں دعا کرنا شروع ہو گیا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خدا کا روح انہیں خواب اور روح کے وسیلہ سے گائیڈ کرتا اور ان سے کلام کرتا اور کچھ مسیحی ایماندار وہ ایسے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے کہ مجھے پاک روح کا تجربہ ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب جب میں دعا کرتا ہوں تو میں خدا کی آواز سنتا ہوں خدا میرے دل میں یہ بات ڈالتا ہے خدا میرے دل میں یہ کلام ڈالتا ہے لیکن کیا ہوا ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ انہوں نے خدا کے روح کی آواز کو سننا بند کر دیا انہوں نے خواب اور روحہ کو دیکھنا بند کر دیا اور اب ان کو نہ خدا کی روح کی آواز آتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خدا کی طرف سے خواب یا رویا آتی ہے یہ ایسی انڈیکیشنزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو بات ہے جو ٹھیک نہیں ہے اور یہ انڈیکیشنز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہوں نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر دیا ہے جب ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے تو ہمیں خود نہیں پتا چلتا ہمیں خود معلوم نہیں پڑتا اور خدا کا روح ہم سے جدہ ہو جاتا ہے خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے سے کیا مراد ہے خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پاک روح کو نظر انداز کرتے ہیں جب پاک روح ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی بات سننا نہیں چاہتے اور جب بھی پاک روح ہم سے کلام کرتا ہے ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پاک روح کو رنجیدہ کرنے کے تعلق سے ہیں یعنی کہ ہم پاک روح کو نظر انداز کرتے ہیں ہم پاک روح کی آواز بھی سنتے اور ہم اس کی آواز کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں ایک چیز جو خدا کے خادم جو خدا کے نظیر سے بار بار ہوئی وہ یہ تھی کہ خدا کے نظیر سمسون نے خدا کے پاک روح کو بار بار رنجیدہ کیا اور جب اس نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا تو خدا کا پاک روح اس سے پیچھے ہٹ گیا اور خدا کے پاک روح نے سمسون کو اکیلا چھوڑ دیا اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا کی روح سمسون سے جدا ہوئی تو سمسون کو معلوم بھی نہ پڑے کہ پاک روح سے جدا ہو گیا اس کو یہی تھا کہ پاک روح خدا کی روح میرے ساتھ ہے لیکن کیا ہو گیا ہے جب اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہو گیا ہے کیا وہ مقابلہ کر پایا نہیں اس کو معلوم بھی نہ پڑا کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا دورِ حاضرہ کی کلیسیاں کو بھی یہی حال ہے دورِ حاضرہ کی جو کلیسیاں ہیں جو چھوڑ چیز ہیں ان کا بھی سمسون جیسا حال ہے دورِ حاضرہ کی جو زیادہ تر کلیسیاں ہیں وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہیں اور وہ ان رسموں رواجوں کو آج بھی لیے ہوئے ہیں جو ان کے دادا پر دادا نے قائم کی ہیں کچھ چیز ایسے ہیں جہاں زبوروں کے علاوہ کوئی اور گیت نہیں گائے جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے دادا پر دادا کی قائم رسمیں ہیں کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جہاں خادمین خود کہتے ہیں کہ آپ نے چرچ کے اندر گیر زبان میں دعا نہیں کرنی کچھ کلیسیاں میں ازادی کے ساتھ دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طور طریقے ہمارے دادا پر دادا کے رسم و رواج سے قائم کیے گئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ پاک روح ان کلیسیاں کے اندر نہیں ہے اور ان لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ پاک روح اس کلیسیاں میں موجود ہے کہ نہیں پاک روح ان کلیسیاں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کو رنجیدہ کر دیتی ہیں پاک روح ان کلیسیاں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو کلیسیاں خدا کے روح کو نظر انداز کرتی ہیں اس کو اگنور کرتی ہیں پاک روح ان کلیسیاں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کے کلام کو نہیں سنتی اور جو اس کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیتی خدا کا پاک روح ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کلیسیاں کہتی ہیں خدا کا روح یہاں موجود ہے وہاں خدا کا روح موجود نہیں ہے جہاں خدا کے پاک رو کی عزت نہ ہو وہاں خدا کا پاک رو نہیں ٹھہرتا پلوس رسول نے افسیوں چوتھے باپ تیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک رو کو رنجیدہ نہ کرو سارے میرے پیچھے بول ہیں خدا کے پاک رو کو رنجیدہ خدا کے پاک رو کو رنجیدہ ہم نے خدا کے پاک رو کو رنجیدہ نہیں کرنا اور یہ پلوس رسول کوئی التماز کے طور پر جملے نہیں بول رہا یا وہ کلیسیا سے ریکویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ کلیسیا کو حکمیہ طور پر کہہ رہا ہے وہ کلیسیا کو حکم دے رہا ہے کہ خدا دے پاک روح رنجیدہ نہیں کرنا پہلے تصالیخ ہوں اس کا پانچوں باپ اور اس کی انیسویں آئیت پاک روح کو رنجیدہ کرنا فرق بات ہے اور روح کو بجانا فرق بات ہے روح کو بجانے سے کیا مراد ہے روح کو بجانے سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی جو پاک روح کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں لگی ہوئی ہے آپ کی روحوں میں لگی ہوئی ہے اس کو کبھی نہ بجائیں یہ ایسے ہی ہے کہ اس کمرے میں اس ہال میں بلب لگا ہوا ہے اور آپ آکے اس کا سوچ آف کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا بلب بج جائے گا اسی طرح خدا کا بندہ پولوش کہتا ہے کہ ہم نے روح کو نہیں بجانا بہت زیادہ مسیحی لوگ اور کلیشیاں اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں ان کو اندھیرہ پسند ہے وہ روشنی میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اور جب وہ کلیشیاں پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو وہ کلیشیاں تاریخ ہو جاتی ہیں جب مسیحی لوگ پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں تاریخ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پاک روح ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اگر ہم ایک انسان پر غور کریں تو ایک انسان تین چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے اور وہ ہے روح جان اور بدن وہ کیا ہیں جی روح جان اور بدن یا تو ہم اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی ذہنی منٹیلٹی سے کام لے سکتے ہیں یا تو ہم اپنی روح کو خدا کے روح کے ساتھ منسلک کر کے ہم پاک روح کی رہنمائی لے سکتے ہیں ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکل اپنے احساسات اپنے جذبات سے کام لے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو خدا کے ساتھ منسلک کر لیں اور پاک روح جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا میرے پیچھے کہیے کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں میرے عزیزوں دو ہی تصورات ہیں پہلا تصور یہ ہے یا تو ہم روح ہیں اور ہم مٹی کے جسم میں رہ رہے ہیں تاکہ انسانی طرز کے تجربات حاصل کریں اور دوسرا تصور یہ ہے کہ ہم جسم ہیں اور روح ہمارے اندر رہتی ہے اور ہم روحانی تجربات حاصل کرتے ہیں شیطان کا ایک بہت بڑا ٹرک جو وہ ہر اماندار پر ٹرائی کرتا ہے اپلائی کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس بات پر قائل کر دیا ہے کہ ہم جسمانی لوگ ہیں آپ کے خلاف اس کی یہ بہت بڑی چال ہے کہ وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تم انسان ہو اور تم جسمانی ہو کیونکہ جب ہمارا ذہن اس بات کو مان لے گا ایکسپٹ کر لے گا کہ ہم جسمانی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم جسم کی کاموں کی طرف آگئے بڑھیں گے لیکن بائبل مقدس آپ کو جسمانی نہیں کہتی بائبل مقدس آپ کو انسان نہیں کہتی بلکہ بائبل مقدس آپ کو روحانی کہتی ہے بائبل مقدس آپ کو روح کہتی ہے اور یہ جسم کے اندر ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے خون اور گوشت کس میں ہوتا ہے جسم میں ہوتا ہے ہماری کشتی کس کے ساتھ نہیں ہے خون اور گوشت کے ساتھ کس کے ساتھ نہیں ہے خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری کشتی حکومت والوں اختیار والوں اور تاریخی کی ان روحانی فوجوں کے خلاف ہے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہیں یہ جو روحیں ہیں ان کو ہم کاؤسمک پاور کہتے ہیں کاؤسمک پاور کا مطلب یہ ہے وہ روحیں جن کے پاس جسم نہیں ہیں وہ روحیں جن کے پاس جسم نہیں ہیں اور یہ جو روحیں ہیں یہ خون گوشت سے زیادہ طاقتور ہیں یہ جو روحیں ہیں یہ خون اور گوشت سے زیادہ طاقتور ہیں اس لیے جس نے کہا جسم تو کمزور ہے مگر روح کیا ہے مستعد ہے جسم تو کمزور ہے لیکن روح طاقت میں ہے انسان کا جسم کمزور ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان کمزور جسم رکھنے کی وجہ سے مطلب طرح کی آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے اور پلوس رسول کہتا ہے کہ ان آزمائشوں پر گلبہ پانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلیں ہم نے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی خواہشات پر گلبہ پائیں بہت زیادہ لوگ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ چھوڑا نہیں جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس حائش اس آزمائش پر گالی پانا چاہتا ہوں لیکن میں کیوں نہیں گالی پاتا کیونکہ آپ پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے جو انسان خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ ہر طرح کی آزمائش پر یسو کے نام میں غالب آتا ہے خدا کا روح آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کو گنمہ موزی دلاتا ہے چاہے کوئی بھی آزمائش ہے چاہے کوئی بھی خواہش ہے اگر خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے تو آپ بار بار گلیں گے آپ جتنی مرضی کوشش کرنے اٹھنے کی آپ اٹھ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کا جسم کیا ہے بائبل کہتی ہے آپ کا جسم کمزور ہے آپ کا جسم کیا ہے سارے ایک آواز میں بولے کیا ہے کمزور جسم ہے اور اس کمزور جسم کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے سارے اونچی آواز میں بولے سارے اونچی آواز میں بولے خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے میرے عزیزوں تسلیخیں اس کا پانچمہ بات پہلا تسلیخیں پانچمہ بات اور اس کی تیسمی آیت پر ہم گوھر کریں گے خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بلکل پاک کریں اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا آمد یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں آمین آمین یہاں لکھیں خدا جو اتمنان کا چشم ہے وہ تم کو پاک کریں اور آگے لکھیں اور تمہاری روح کیا لکھیں اور تمہاری سارے بولے اور تمہاری اور جان اور بدن یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ روح ہیں اور خدا نے اس روح کو جان اور بدن کے اندر رکھا ہوا ہے آپ جسمانی نہیں ہیں بلکہ آپ روح ہیں خدا نے آپ کو جسم نہیں بنایا خدا نے آپ کو روح بنایا ہے کیونکہ خدا روح ہے جسم تب تک ہے جب تک اس دنیا میں ہیں ساتھ سال ستن سال اسی سال ہو سکتا ہے لیکن جو روح ہے وہ اب تک ہے اس لیے جو اب تک ہے مین چیز وہ ہے بہت زیادہ کلیشیاں ایسی ہوتی ہیں جو کلیشیاں کے نظام کو اپنی دماغی منٹیلٹی اپنی زور اور اپنی طاقت اور اپنی سیاست سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں یہ جو کہتا ہے کہ ان کلیشیاں میں جگڑے ہوتے ہیں ان کلیشیاں میں پالٹی پازی بن جاتی ہے ان کلیشیاں میں تفرقے پڑ جاتے ہیں اور وہ کلیشیاں ٹوٹی پھوٹی کلیشیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کلیشیاں ہیں کلیشیاں کے نظام کو کو اپنی طاقت اپنی سیاست اپنی اکل اور اپنے زور سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بائیبل مقدس میں کیا لکھا ہے بائیبل مقدس میں لکھا ہے یہ نہ زور سے ہے اور نہ طاقت سے بلکہ خدا کہتا ہے میرے رن سے ہے کلیشیاں کلیشیاں ہیں تب قائم ہوتی ہیں جب ہم اپنی طاقت اپنے زور کو پیچھے کر دیں اور پاک روح کو بھکا دیں اور جب پاک روح کا زور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر خدا کلیشیاں میں بدانی لے کر آتا ہے پھر خدا کلیشیاں میں تبدیل ہی لے کر آتا ہے اور خدا کلیشیاں کے جوبے توڑتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں حتیٰ کہ خداوند یسو مسیح کو بھی پاک روح کی ضرورت پڑی تیس سال کے بعد جب خداوند یسو مسیح نے پانی کا بہتسمہ لیا اور روح القدس قبوتر کی صورت میں یسو کے اوپر آکر ٹھہرا تو بائیبل کہتی ہے کہ خدا کا روح یسو کو کہاں لے گیا بیعبان میں کہاں لے گیا بیعبان میں لے گیا اور بیعبان میں تاکہ ابلیس سے چالیس دن اور چالیس رات خداوند یسو مسیح کی آزمائش ہو اب بیعبان میں یسو مسیح کو کون لے کر گیا تھا شاہر ان کے لئے کلاپنگ کریں گے بیعبان میں کون لے کر گیا یسو مسیح کو خدا کا پاک روح نے کر گیا ہے اور وہاں یسو مسیح نے شیطان کی آزمائشوں پر فتح پائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پاک روح کے بغیر آپ شیطان کا سامنا کریں نہیں سکتے جب تک آپ کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح نہیں ہے آپ شیطان کا سامنا نہیں کر سکتے بیعبان میں خداوند یسو مسیح کو خدا کا پاک روح لے کر گیا تھا اور بیعبان میں خدا کا پاک روح یسو مسیح کے ساتھ ساتھ تھا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند یسو مسیح فتح یاب ہوا اور اس کے بعد دو مطلیق طرح کی تجربات ہیں ایک یہ ہے کہ آپ جب عبادت میں آتے ہیں تو آپ پاک روح کو محسوس کرتے ہیں آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایتھے واقعی خدا آدھا پاک روح موجود ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے جب وہ کلیسیا میں آتے ہیں جب خدا کی حمد ہوتی ہے پرستی شوٹی کلام ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ میں خدا پاک روح محسوس کر رہے ہیں اور میں موجود چھو رہے ہیں کتنے لوگوں کا ایمان ہے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب آپ کلیسیا میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نو پاک روح چھو رہے ہیں میں نو محسوس ہو رہے ہیں لیکن دوسرا تجربہ فرق ہے دوسرا تجربہ یہ ہے کہ پاک روح نہ صرف آپ کو چھوٹا ہے بلکہ پاک روح آپ کو اپنے روسائیں بھردے شروع کر دیتا ہے اس لیے دوسرے تجربے کا آپ کی زنگی میں ہونا ضرور ہے کہ آپ کو صرف پاک روح میں محسوس نہ ہو بلکہ آپ خدا کے روح سے بھر جائیں آپ خدا کے مسئل سے بھر جائیں اور آپ پر آپ کا کنٹرول نہ رہے بلکہ خدا کا پاک روح کا گلیبہ آپ کی زنگیوں میں ہو یہ فرق تجربے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چورچ میں آیا ہوں اور میں نے خدا کے روح کو محسوس کیا اس نے مرے چھوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاک روح سے بھر گئے ہیں پاک روح سے بھر 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 بات ہے اور خدا کو نے کہنے کی ضرورت ہے بلکہ اے خوب وہ ہمیں اپنے روح سے بھر ہیں ہمیں روح سے بھر نے کی ضرورت ہے کلیسی کو خدا رونے کی ضرورت ہے خدا مندی یسی مسی پاک روح سے معمور تھا پاک روح کی قوت سے خدا کی قوت سے خدا کا پاک روح اس کے اندر تھا اور یہی وجہ جہاں جہاں وہ گیا اس نے مردوں کو زندہ کیا اس نے لنگ روح کو چلایا ہے کیونکہ پاک روح کو چھوٹا نہیں تھا بلکہ پاک روح اس کے اندر تھا وہ پاک روح سے برا ہوا تھا اور بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسی مسی کو شاگردوں کی کمزوری کا پتہ تھا کہ اگر میں ان کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کے چلا گیا تو یہ دس پندرہ دن کے بعد یہ چھوڑ دیں گے سب کچ یہ مجھے بھول جائیں گے یہ میری خدمت کو بھول جائیں گے اس لئے یسی مسی نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا اور اس نے کہا کہ یروش علم میں پھرے رہو جب تک تمہیں قوت کا سارے اچھا بھولے جب تک تمہیں قوت کا کیونکہ وہ حقیق تھا ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ پاک روح کے نزول سے پہلے ہمیں پترس رسول ملتا ہے یہ وہ رسول تھا جو یسی کے ساتھ ساتھ تین سال رہا لیکن اس کے اندر پھر بھی موت کا ڈر تھا کون کون ایمان رکھتا کہ پترس کے اندر موت ہاں جی اس کے اندر موت کا ڈر تھا کیونکہ جب سمنی باغ میں یسی مسی کو پکڑنے کیلئے آئے تو کیا پترس وہاں کھڑا رہا نہیں وہ باغ گیا اس کے اندر موت کا ڈر تھا اس نے تین بار خدا من یسی مسی کا انکار کیا تین بار اگر اس کے اندر موت کا ڈر تھا اور اس نے کہ میں یسی کو نہیں جانتا میں تو یسی سے نواقف ہوں اس کو پتا تھا یہ مجھے بھی پکڑ لیں گے اور مجھے بھی سلی پر چڑھا سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ یہ کہ اپنی جان مچاؤ پا جاؤ لیکن آپ دیکھ سکتے کہ ایبے پینتی کوس کی صبح صبح کے وقت جب بالا غانہ میں خدا کا روح نازل ہوا آگ کے شولہ کسی پڑھتی ہوئی زبان نازل ہوئی اور خدا کی شاگرد خدا کی روح سے بر گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اُن ایک سو بیس کی جماعت میں وہ پترس جو رات کی تاریخی میں گتسنی باغ میں در کے باغ گیا وہ پترس جو رات کی تاریخی میں جس نے تین بار خدا لند یسو مسیح کا انکار کیا وہ ہی پترس سورج کے اجالے میں صبح کے وقت وہ کھڑا ہو گیا اس کے اندر جب پاک روح نازل ہو ہے اس کے اندر موت کا در جاتا رہا خواف جاتا رہا اور وہ بر ملا لوگوں میں یسو کے نام کی منا دی کرنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یسو کا سپائی ہوں میں یسو کا رسول یہ خدا کا روح ہے جو آپ کے اندر دنیل پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو انجیل کا خاتم بنا دیتا ہے جو آپ کو بہادر بنا دیتا ہے اور آپ کے اندر موت کا دن نکال دیتا ہے یہ خدا کا روح ہے یسو کو شگردوں کی کمزوری کا ہم پتا تھا کہ یہ پاک روح کے بغیر کچھ نہیں ہے میرے ساتھ بولیے ہم پاک روح کے بغیر کچھ نہیں ہے آئیں پاک روح کے لئے تعلیم بجائیں ہم اس کے روح کے بغیر کچھ نہیں اس کی حضوری کے بغیر کچھ نہیں ہے آپ جتنے مرضی دلیر ہو جائیں لیکن جب تک خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ نہیں آپ کے دلیر کسی کام نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم روح کس پر مزید بات کریں سب سے پہلے ہمیں انسان کی روح کا سمجھنا ضرور ہے اگر آپ انسان کی روح کو نہیں سمجھے گے تو آپ پاک روح کہ تعلق سے نہیں جان سکتے میرے پیچھے کہ میں روح ہوں میں بدن نہیں ہوں میں خون اور گوشت بھی نہیں ہوں انچی آواز مول میں خون اور گوشت بھی نہیں ہوں بلکہ خدا نے مجھے روح بنایا ہے میں جان بھی نہیں ہوں بلکہ خدا نے اس روح کو مٹی کے بردنوں میں رکھا ہوا ہے آئیم ساتھ نکالی ایوب کی کتاب اس کا بتیسوہ باپ اور اس کی آٹھویں آیت میرے پیچھے بولے انسان میں روح ہے سارے بولے انسان میں روح ہے اور قادر مطلق دن خرد بخشتا ہے ایک دوسرے کو کہیے آپ کے اندر روح ہے پھر کہیے آپ کے اندر روح ہے آپ کے اندر روح ہے میرے عزیز ہم روح ہے اور قادر مطلق کی جو سانسے ہیں یہ علم کے چار ستون ہیں جن کو فهم حکمت علم اور خدا کا خوف کہا جاتا ہے خیر دوسن راد ہے فهم علم حکمت اور خدا کا خوف اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اس مٹی کے برطن میں کس کو رکھا ہوا ہے روح کو رکھا ہوا ہے اور جو میری سانس ہے وہ اس روح کو علم فهم حکمت اور میرا خوف بخشتی ہے خدا نے اگر آپ کو روح بنایا تو خدا کبھی بھی آپ کے جذبات سے کلام نہیں کرتا خدا کبھی بھی آپ کے ایموشن سے کلام نہیں کرتا خدا کبھی بھی آپ کی اقل سے کلام نہیں کرے گا خدا کبھی بھی آپ کے جسم سے کلام نہیں کرتا خدا کبھی آپ کے خون سے کلام نہیں کرتا خدا جب بھی کلام کرتا ہے وہ آپ کی روح کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے آپ جس چیز کو زیادہ کھلائیں گے وہ بڑھے گی اگر آپ اپنی ذہن کو معلومات اور کتاب کی معلومات ان کے ذہر سے کھلائیں گے تو آپ کا ذہن اور ذہین ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی روح کو کھلائیں گے تو آپ اگر آپ اپنی جسم کو کھلائیں گے تو آپ کا جسم کیا ہوگا یہ زیادہ بڑھے گا اور اگر آپ اپنی روح کو نہیں کھلائیں گے تو پھر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا شیطان یہی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی روح کی طرف توجہ دیں اس نے آپ کی سوچوں پر آپ کی اکھلوں پر پردہ ڈال دیا کہ آپ اپنی روح کو نظر انداز کرے کیونکہ وہ روح جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اور کہ یہ روح آپ کو نظر نہیں آتی اس لیے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی روح کی کیا حالت ہے یہ کس حالت میں ہے اس روح کو کون کون سی بھماری لگی ہوئی ہے اگر ہمیں جسم نظر آتا ہے اور جسم دن بہ دن کمزور ہوتا جائے دن بہ دن بزن جو آپ کا بدن ہے وہ سکڑتا جائے تو کیا ہوگا آپ پریشان ہو جائیں آپ اس کی یہی سب سے بہتی سٹریٹی ہے آپ کی روح کے خلاف جب آپ اپنی روح پہ توجہ نہیں کرتے تو پھر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان آسانی سے آپ کو اس بات کی طرف امادہ کر دے گا کہ تمہاری زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ تمہارا بدن اور تمہاری جان ہے جان ہے جہان ہے جہان ہے جہان ہے چار دن دی زندگی یا مر جا کر کھا بھی سہر ہو جا جوان بار بار دی مل لیں جو کر لیں کیونکہ چار دن دی زندگی یا وہ یہ نہیں کہتا چار دن کا بدن ہے وہ آپ کو منپولیٹ کرتا ہے دوخہ دیتا آپ کو آپ کو کبھی یہ نہیں کہہ کہ چار دن کا بدن وہ کہ چار دن دن دی زندگی ہے زندگی تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے کہتا ہے جہان ہے تو جہان ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے میری عزیز و یہ شیطان کی سب سے بیڑی سرچڈی آپ کی روح کے خلاف ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کھا پی تو مجھا مار بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آرہی وہ آپ کی جسم سے زیادہ important ہے اور آپ کی جان سے زیادہ important ہے اور وہ چیز کیا ہے آپ کی روح ہے وہ چیز کیا ہے آپ کی روح ہے کہی یہ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں سب سے زیادہ important کیا چیز ہے آپ کی روح ہے سب سے زیادہ important کیا چیز ہے کیا آپ کا بدن important ہے کیا آپ کی جان important ہے کیا آپ کی اکل important ہے تو کیا important ہے آپ کی روح ہے آئے میرس سات نکال لیں امثال کی کتاب اس کا بیس وان باپ اور اس کی ستائیس می آئیت امثال کی کتاب اس کا بیس وان باپ اس کی ستائیس می آئیت آدمی کا ضمیر خدا وان کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے سب ان کی پیچھے پڑے آدمی کا ضمیر خدا وان کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حالات کو دریافت کرتا ہے آمین انگلیش ٹرانسلیشن میں لکھا ہے the spirit of the man is the candle of lord the spirit of the man is the candle of the lord جس کا مطلب ہے کہ آدمی کا روح خدا بن کا چراغ ہے جس کا مطلب کیا ہے سارے پیچھے بولیں آدمی کا روح خدا بن کا چراغ ہے تو میرے عزیز اصل ٹرانسلیشن وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدمی کا روح خدا بن کا چراغ ہے اس کا مطلب ہے کیا آپ کا جسم خدا بن کا چراغ ہے بولیں بتائیں مجھے کیا آپ کی جان خدا بن کا چراغ ہے تو کیا خدا بن کا چراغ ہے کون سی چیز آپ کا روح آپ کا اور جو ضمیر ہے وہ روح کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو سکھائے گا اور اپنے مکاشفے آپ پر کھولے گا آپ کی روح کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے نہ کہ حملہ کرتا ہے وہ آپ کے ایموشنز پر حملہ کرتا ہے جسمانی طور پر فیزیکلی بھی اور آپ پر حملہ کرتا ہے اور جب انسان پر شیطان یہ حملے کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے ان مسئلوں کے حل کے لیے انسان کسی دوسرے انسان کی تلاش کرتا ہے تاکہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنا دکھ درد بان سکے لیکن آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ کسی بھی طبیب کسی بھی حکیم کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ کی روح خدا کی روح کے ساتھ مسلک نہ ہو جائے کیونکہ سب سے پہلے آپ کی روح کو سکون کی ضرورت ہے اگر آپ کی روح میں سکون نہیں ہے تو نہ آپ کے جسم میں سکون ہوگا نہ آپ کے ذہن میں سکون ہوگا اور آپ در بدر کی ٹھوکڑیں کھائیں گے سب سے پہلے جب بھی شیطان اٹیک کرتا ہے اگر آپ کی روح میں سکون ہے تو آپ اس کے اٹیک پر غالب آ جائیں گے اور اگر آپ کی روح میں سکون نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی زہری علاج کروال ہیں اندر سے آپ کی روح میں پھر بھی کمزوری ہوگی بیماری ہوں گی تو آپ کو آپ کی روح کو سکون کی ضرورت ہے پیس کی ضرورت ہے خدا جس مسیح اپنے شگردوں کے ساتھ کشتی میں سوارت ہے اور خدا یسو مسیح کشتی میں سو رہا تھا یک یک طفان آ گیا اور طفان ایسا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے اور شگرد کیا ہے شگردوں کو لگا کہ اب تو کشتی ڈوب جائے گی ہم مر جائیں گے لیکن یسو کیا کر رہا تھا یسو سو رہا سی یسو کی کر رہا سی یسو کیا کر رہ تھا اور شگرد کیا کر رہ تھے انہوں اپنی جان دی پائی ہوئی سی ان کو ٹینشن لگی نہیں تھی یسو کی سا رہا تھا کیونکہ یسو دی رود سکون سی کیونکہ ہماری زندگی میں مصیبتوں کے طفان آجاتے ہیں بے روز گاری کا طفان آجاتے ہیں لاچاریوں کا بیماریوں کا مسائب کا طفان آجاتے ہیں اور ہم ان طفانوں کو دیکھے غبر آجاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب تو ہم مر جائیں گے دوب جائیں گے ختم ہو جائیں گے طفان کس قدر بھی زیادہ خطر ناک کیوں نہ جب آپ کی روز خدا کا شکون ہوگا تو ایک وقت آگا وہ طفان بھی شکون میں آ جائیں گے وہ طفان بھی ساکن ہو جائیں گے شکون سے خدا ان طفانوں کو بھر دے گا جب آپ کی روز میں شکون ہوگا اور اگر آپ کی روز میں حل چل لگی ہوئی ہے آپ کی روز میں شکون نہیں تو واقعی آپ بھی نہیں رہے گا یسو طفانوں میں سویا ہوا ہے کیونکہ یسو کے اندر خدا کا پاک روح تھا جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ ان طفانوں میں آپ کو شکون دے دیتا ہے کیونکہ پاک روح کو معلوم ہے کہ اگلے ہی لمحے میں یہ طفان رکھ جائے گا خدا آپ کی زنگ میں سکون دینا چاہتا ہے خدا کے پاک روح کے لئے اپنے ہاتھ اٹھ ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں پاک روح کے لئے جو ہم سکون دیتا طفانوں میں مشکل حالات میں آپ کو سکون بخشتا ہے ہم نویہ